موسیقی آج دو جولائی جمرات کا دن اور سال دوہزار بیس ہے اور آپ کا میزبان ہمیرا بلوچ حاضر خدمت ہے آوارن کے علاقے جاؤں میں مقامی افراد نے قابض پاکستانی فوج کی سرفرستی میں قائم ڈیت سکوارٹ کے کارندوں کے خلاف اتجاجی مزارہ کیا ہے ہب چوکی سے کیج کیریاشی ایک شخص پرسرار طور پر لاپتہ ہو گیا ہے بلوچ آزتی پسند رہنما ڈاکٹر ارلانیزر بلوچ نے اپنے ایک بیان میں کراچی میں شہید ہونے والے بلوچ سرمچاروں کو خراج تحسین پیش کی ہے اور کہا ہے یہ حملہ پاکستان اور چین کیلئے وارننگ ہے بلوچستان میں کرونا وائرس کے سبب لاگو لوگ ڈاؤن کو پندرہ جولائے تک توسیر دی گئی ہے ایران کے صدر مقام میں تیران میں ہونے والے ایک دماقے میں انیس افراد حلاق اور چودہ کے قریب زخمی ہوئے ہیں یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے مطلع خبر سارین بلوچ سے سنتے ہیں بلوچستان کے دیگر علاقوں کی طرح اواران کے علاقے جھاؤں میں بھی قابض پاکستانی فوج کی سرپرستی میں چلنے والی ڈیتھ اسکارڈز کی بدماشیاں جاری ہیں اطلاعات کے مطابق جھاؤں کی علاقے ٹوباوکڈ میں ڈیتھ اسکارڈز کے قارندوں نے دو افراد کو سرے راہ لوٹ لیا ہے دورانے ڈکے تھی علاقے کی لوگوں نے ڈیتھ اسکارڈز کے قارندوں کو گھیر کر شیر نامی ایک قارندے کو پکڑ کر پولیس کے حوالی کیا ہے جبکہ باقی فرار ہو گئے ہیں اس واقعے کے خلاف بودھ کو جاہو میں مقامی لوگوں نے بڑی تعداد میں مظہرہ شروع کیا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں چوری چکاری اور رہزنی روز کا معمول بن چکا ہے اور ان تمام چوروں کو پاکستانی فوج کی سرپرستی حاصل ہے حب چوکی سے کیج کا رہائشی ایک شخص لاپتہ ہو گیا ہے اطلاعات کے مطابق امیربخش ولدیار محمد نامی شخص حب چوکی میں اپنے دکان سے گر جا رہا تھا کہ لاپتہ ہو گیا امیربخش کا بنیادی تعلق کیج کے علاقے تجابان سے ہے جو حب چوکی میں ایک ٹریول ایجنسی میں کام کر رہا تھا مذکر شخص کے گمشدگی کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے ہیں بلوچ آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے اپنے بیان میں کراچی میں شہید ہونے والی سرمچاروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ کراچی سٹاک ایکسچینج پر حملہ پاکستان اور چین کو وارننگ ہے کہ وہ بلوچستان سے نکل جائیں انہیں بلوچستان سے نکالنے کے لیے بلوچ قوم نے انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے بلوچستان کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے فدائن شہید سلمان حمل شہید تسلیم بلوچ شہید شہزاد بلوچ اور شہید سراج کنگر کی عظیم قربانی کو نہ صرف بلوچ قوم بلوچ قومی تاریخ ہمیشہ سنہر الفاظ میں یاد رکھے گی بلکہ دنیا میں آزادی کی جنگ لڑنے والے تمام محکوم انہیں نہیں بھول پائیں گے انہوں نے کہا کہ چین جدید دور کا سامراج اور جاری قوت ہے وہ دنیا پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے بلوچستان کو غیر اعلانیہ کالونی بنا کر گوادر کو لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال کرنے کے لیے طویل المدتی منصوبہ بندی کر چکا ہے جبکہ قابض پاکستان نے اونے پونے داموں بلوچ سرزمین کو چین کے پاس گروی کر رکھا ہے اور چین کی یہاں موجودگی صرف بلوچ قومی بقا کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکا ہے دوسری طرف دنیا ابھی تک چین کے عظائم کی ادراک سے کاثر ہے اور بلوچ تن تنہا جدید سامراجی آفریت کا مقابلہ کر رہا ہے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ گوادر میں چینیوں کے مرکز کو نشانہ بنانے کے بعد کراچی میں چینی سہکاروں کے اڈے پر حملہ سٹریٹیجک اساسوں پر حملوں کا تسلسل ہے جسے بلوچ جاری رکھیں گے خواہ اس کے لیے ہمیں کوئی بھی قیمت چکانی پڑے کیونکہ بلوچستان کسی کے لیے پاکستان کا ایک حصہ ہو سکتا ہے لیکن ہماری یہ سرزمین ہماری ماں ہے اس کی تقدس قومی تشخص اور آزادی کے لیے ہم سروں کی قربانیوں سے دریغ نہیں کریں گے اللہ نظر بلوچ نے مزید کہا کہ تشدد کی بنیاد قبضہ ہے اور تشدد کی تمام جڑے قبضہ گیریت میں مظمر ہے پاکستان جیسی ریاست کے مقابلے میں انقلابی جنگ کا سبق ہمیں چی گویرہ اور ہوچی منت جیسے ہستیوں کے افکار اور بلوچ قومی روایت میں ملتا ہے آج ہماری انقلابی جنگ پر نامنہ دانشور نکتہ چین ہے کہ اس سے پاکستانی تشدد کو جواز ملتا ہے انہیں حسیبہ اور سیما کی آنسو نظر نہیں آتے ہیں کہ جنگ کے پیاروں کو ریاستی فوج نے کس حملے پر رنگے ہاتھوں پکڑ کر زندان میں پھینک دیا ہیں انہیں یہ حقیقت کیوں نظر نہیں آتا ہے پاکستان اور چین تظویراتی لحاظ سے دنیا کے موت عزیزت کے حامل بلوچ سرزمین پر بلوچ قوم کو مٹانے کا عملی فیصلہ کر چکے ہیں پاکستان کی بربریت اور تشدد آج سے ستر سالوں سے جاری ہے اور پاکستان کی مظالم اور بربریت سڑکوں پر بلوچ بیٹیوں کی آنسو ہماری جنگ کے شدت میں اضافی کا سبب بن رہے ہیں ہم نوہ علاقاروں سے بدلہ لینا ہے مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ ایسے ہم لوگوں کو جواز بنا کر پاکستان بلوچ نسل کشی میں اضافہ ہی کرے گا لیکن اس سے ہمیں نہیں مٹا پائے گا ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے آخر میں کہا ہے کہ بلوچ انقلابی جنگ لڑ رہے ہیں بلوچ گھبرو جوان ماں کے دلارے شہرت اور جنون کے لیے نہیں بلکہ اپنی مظلومی کا پیغام دنیا تک پہنچانے اور دشمن کا غرور تھوڑنے کے لیے فدائی بن جاتے ہیں بلوچ ریپبلیکن آرمی کے سربراہ گلزار امام بلوچ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی فوج کے وزیراعظم امران خان کو انڈیا کی سازشوں کی سبق کے علاوہ 1948 میں بلوچ وطن پر پاکستانی قبضہ گیریت ہزاروں بلوچ نوجوانوں کی اغوا خواتین کی عبرو ریزی اور ظلم ستم کے بہیمانہ داستان کی سبق بھی یاد کرنا ہوگا گلزار امام نے گزشتہ دنوں کراچی میں پاکستان سٹاک ایکسچنج پر رہونے والے فدائی حملے کے حوالے سے پاکستانی وزیراعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کے معاشی حب پہ حملہ بلوچ وطن کے غلام فرزندوں نے ہی کیا ہے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹا میں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے علامتی بھو کرتالی اور احتجاجی کیمپ کو چار ہزار چھ دن مکمل ہو گئے اس موقع پر لاپتہ حزباللہ کمرانی کی بیوی نے کیمپ آ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کر آیا ان کا کہنا تھا کہ میرے شوہر حزباللہ کمرانی کو قزن حسان کمرانی کے حمراہ پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے چودہ فروری سال دوہزار بیس کو حراست میں لے کر لاپتہ کیا انہوں نے کہا کہ گزشتہ کئی مہینے سے ہم احتجاج کر رہے ہیں لیکن ہمیں انصاف نہیں مل رہی ہے جبکہ وی بی ایم پی کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کی بلوچ غیرت مند مائیں بہنیں زمین خداوں کے بوٹوں تلے تشدد سہ رہے ہیں اور ظالم کی ظلم انتہا کو پہنچ چکی ہے پوری دنیا میں انسانیت کو روندہ جا رہا ہے ہر آنک عشق بار ہے بلوچ ڈاکٹرز فورم نے کہا ہے کہ بولان میڈیکل کالج کے ملازمین کو بلوچستان اسمبلی کے سامنے احتجاجی دھرنے پر بیٹے ہوئے دو ہفتے گزرنے کے باوجود حکومتی نمائندوں کا احتجاجی طلبہ اور ملازمین کے پاس نہ آنا ان کی بے حصی اور لا پرواہی کا ثبوت ہے اور یہ بات ثابت کرتا ہے کہ ایوانوں میں بیٹے نمائندے اس دیرینہ مسئلے کو حل کرنے میں بلکل بھی سنجیدہ نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ بولان میڈیکل کالج یونورسٹی کے ملازمین کے مطالبات جل تسلیم کیے جائیں نصیر آباد کی علاقے بالان شاخ کے قریب دو موٹر سائیکلوں میں تصادم ہوا ہے جس میں ایک شخص ہلاک اور دو افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں مکرون کوسٹل ہائیوے کنڈ ملیر کے قریب ہنگل پل سے نیچے گر گئی ہے حادثے کے نتیجے میں محکمہ بی اینڈ اور لس بیلہ کے انجینئر سراج احمد موقع پر ہلاک ہو گیا ہے کیچ میں گورنمنٹ ہائی اسکول تمپ میں تعمیرات کے دوران چھت سے گر کر ایک مزدور ہلاک ہوا ہے بلوچستان میں کرونا وائرس کے مزید پچاس مریج سامنے آئے ہیں جبکہ دو مزید افراد جانگ کی بازی ہار گئے ہیں محکمہ داخلہ کے تازہ اعداد شمار کے مطابق بلوچستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد دس ہزار چار سو چہتر ہیں جبکہ ٹوٹل اموات ایک سو اکیس ہیں اسی طرح چار ہزار چار سو چراسی افراد صحت یاب ہو چکے ہیں دوسری طرف بلوچستان حکومت نے بلوچستان بھر میں جاری سمارٹ لوکڈاؤن میں مزید پندرہ روز کی توصیح کر دی ہے بلوچستان کے محکمہ داخلہ کے ایک نوٹفیکیشن کے مطابق بلوچستان بھر میں تمام شاپنگ مالز مارکٹس دکانیں گودام آٹو رپیئر شاپس اور ہیر کٹنگ سیلونز کو ہفتے سے جمعرات تک صبح نو بجے سے شام سات بجے تک کھولنے کی اجازت برقرار رہے گی جبکہ جمعہ کے روز تمام کاروبار بند رہیں گے کوئٹا میں غیر قانونی میڈیکل لیبارٹریز کے خلاف محکمہ صحت نے کریک ڈاؤن شروع کر کے پہلے روز بغیر انو سی کے بغیر کام کرنے والی پانچ لیبارٹریز کو سیل کر دیا ہے محکمہ صحت کی جانب سے قائم بلوچستان لیبارٹریز ریگولیٹری اتھارٹی کے سربراہ ڈاکٹر محمد انور نے کہا ہے کہ حکومت بلوچستان نے کوئٹا میں قائم غیر قانونی لیبارٹریز کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کیا ہے کٹ پتلے بلوچستان حکومت کے ترجمان لیاقت شہوانی نے سیندک لیز کے معاہدے کی خبر کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان حکومت نے سیندک لیز کی مدت میں توسی نہیں کی ہے کیونکہ سیندک لیز کی مدت دو ہزار پچیس میں ختم ہوگی اور سیندک لیز کی مدت میں توسی کیلئے کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی ہے لیاقت شہوانی کا کہنا تھا کہ ایس ایم ایل اور چینی کمپنی ایم سی سی کے باہمی اشتراک کا معاہدہ اگلے سال ختم ہو رہا ہے جس کی مدت میں توسی کے لیے بلوچستان حکومت نے درخواست موصول کی تھی بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جمال خان مندخیل اور جسٹس نظیر احمد لانگو پر مشتمل بینچ نے بلوچستان میں اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے پروینشل پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان پی ایس ڈی پی سے متعلق دائر آئینی درخواست کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ترقیات بلوچستان اور دیگر حکم کو اگلی سماعت پر طلب کر لیا ہے پاکستان کے صوبہ پنجاب میں مظفر گڑ کی تحصیل جتوئی کے قریب دریائے چناب میں میٹرک کے چار طالب علم نہاتے ہوئے ڈوب گئے ہیں مقامی ذرا کے مطابق ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی جانب سے بچوں کی تلاش جاری ہے ڈوبنے والے طالب علموں کی عمری پندرہ سے اٹھارہ سال ہے جو آپس میں کزن بتائے جاتے ہیں پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھارٹی پی ٹی اے کی جانب سے معاشرے کی مختلف طبقات کی جانب سے آن لائن گیم پلیئرز ان نان بیٹل گراؤنڈ پب جی کے خلاف متعدد شکایات کو مد نظر رکھتے ہوئے گیم پر آرزی طور پر پابندی آہد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے پی ٹی اے کو پب جی کے حوالے سے موصول متعدد شکایات کے مطابق یہ گیم وقت کے زیاں اور آدھی بنانے کے ساتھ ساتھ بچوں کی جسمانی اور ذہنی صحت پر بھی منفی اثرات مرتب کر رہا ہے ایران کے دارالحکومت تہران میں ایک کلینک میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں کم از کم انیس افراد ہلاک ہو گئے ہیں دھماکہ سینہ اتھر کلینک میں ہوا ہے ایران کے مہر نیوز ایجنسی نے بتایا ہے کہ مرنے والوں میں چار مرد اور پندر خواتین شامل ہیں حکام کے مطابق متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے دوسری طرف مصر کے ایک نیجی ہسپتال میں اچانک آگ بھڑکنے سے کرونا وائرس کے ساتھ مریض ہلاک جبکہ ہسپتال کے عملہ سمیت درجن و افراد جلس گئے ہیں ایران کی ایک عدالت نے روح اللہ زاوم نامی اس صحافی کو موت کی سزا سنا دی ہے جنہوں نے دوہزار سترہ میں ایران میں معاشی اصلاعات کے لیے احتجاج میں آن لائن خبریں دینے کے ساتھ ساتھ مظاہرے منظم کرنے کے لیے ٹیلی گرام کا استعمال کیا تھا روح اللہ زاوم گزشتہ برس تک جلا وطن تھے تاہم دوہزار انیس میں وہ غیر واضح حالات میں ایران آئے تھے جہاں انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا ترکی میں تارکینی وطن کی کشتی ڈوبنے سے چھ تارکینی وطن ہلاک ہو گئے ہیں اور گیارہ کو بچا لیا گیا ہے جبکہ ڈوبنے والے دیگر افراد کی تلاش جاری ہے کشتی میں پاکستانی افغانی اور ایرانی سمیت تقریباً ساٹھ تارکینی وطن سوار تھے لیبنان میں روٹی کی قیمت میں اضافے پر دوبارہ مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں اور دارالحکومت بیروت میں مظاہرین اور فوج کے درمیان ہاتھا پائی سے متعدد افراد زخمی ہونے کی اطلاعات موصل ہوئی ہیں عالمی میڈیا کے مطابق لیبنان میں لوگوں کو ایک روٹی کی حصول کے لیے گھنٹوں لائن میں کھڑے رہنا پڑتا ہے یورپی یونین کی اپریشن کا اجازت نام چھے ماہ کے لیے معتل کر دیا ہے معتلی کا اطلاق یکم جولائی دوہزار بیس کو رات بارہ بجے یورپی وقت کے مطابق شروع ہوگا یورپی یونین کے فیصلے کے بعد برطانیہ کی سیول ایوییشن اتھارٹی نے بھی پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کی پروازوں پر پابندی آید کر دی ہے برطانیہ کی سیول ایوییشن اتھارٹی کے ترجمان کے مطابق فیصلہ یورپی یونین کے تیس جون کے فیصلے کے پیش نظر کیا گیا ہے چین نے ہانگ کانگ کے لیے قومی سلامتی کے ایک نئے قانون پر عالمی تنقید کے بعد سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دوسرے ممالک اس معاملے میں خاموش رہیں اسٹیٹ کانسل کے ہانگ کانگ اور مقاو کے امور سے متعلق آفیس کے ایک عہدے دار نے بدھ کو ایک پریس کانفرنس میں نئے قانون پر عالمی نکتہ چینی پر رد عمل میں کہا ہے کہ اس معاملے کا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے آپ اپنے کام سے کام رکھیں امریکی صدر ڈونل ٹرمپ نے اس منصوبے پر دستخط کر دیا ہے جس کے تحت ساڑھے نو ہزار امریکی فوجی جرمنی سے نکل جائیں گے اس وقت جرمنی میں چونتیس ہزار پانچ سو امریکی فوجی تائینات ہے امریکی موقع میں دفاع پینٹ آگون کے ایک ترجمان نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ڈونل ٹرمپ نے امریکی فوج کے انخلاق ایک منصوبے پر منگل تیس جن کو دستخط کر دیے ہیں امریکی ریاست نیو جار کے ایک جج نے امریکی صدر ڈونل ٹرمپ سے متعلق اس کتاب کی شاید پر آرزی پابندی لگا دی ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کتاب میں امریکہ کے صدر کے بارے میں کچھ ایسے معلومات شائع کی جا رہی ہیں جو ان کے لیے شرمندگی کا باعث بن سکتی ہیں اسے کے ساتھ ہی آج کی نوز بلٹل کا اقتطام ہوتا ہے اپنے میز بر ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے ویزٹ کرتے رہیں ہمارے ویب سائل